آپ کے مسائل کا حل خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پہنچی نہیں پہنچی اس کو شائر نے کہا ان کے دستے نازو کے لیے بھیجی تھی جو پہنچی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پہنچی نہیں پہنچی یعنی شائر بچارہ جل رہا ہے کڑ رہا ہے تو سوچو یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا تو لف لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا اور آج محبوبہ پہلے پہنچے بھی ہوتی ہے بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے یہ حالات ہو چکے ہیں کیا وضو کے بعد آزا کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں پہنچنا بھی ثابت ہے اور نا پہنچنا بھی ثابت ہے تو بعض علماء کہتے ہیں نا پہنچنا زیادہ بہتر ہے اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے لیکن جائز ہے بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ نماز میں دل نہیں لگتا پانی ٹھپک رہا ہوتا ہے تو پہنچ بھی سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیا اٹیش بات روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اٹیش بات روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چھوڑی دعائیں نہیں ہیں صرف ایک ہی دعا ہے اللہم اغفر لی رنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اس کے علاوہ جو لمبی چھوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں ہاتھ دھوتے ہوئی ہے مود ہوتے ہوئی ہے قلی کرتے ہوئی ہے یہ کسی بھی مستند روایات سے حدیث سے ثابت نہیں ہے وضو میں چہرہ دھونے کی کیا حدود ہیں کان کی لاؤ کہاں تک ہے وضو میں کہاں تک چہرہ دھونا چاہیے مصحب صاحب کراچی سے کان کی لاؤ اس کو بولتے ہیں جہاں کان آپ کا انڈ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے یہ جو کان ختم ہو رہا ہے نا تو یہاں سے چہرہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں تک دھونا ضروری ہے